بات کریں گے آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ اترکاشی کے گنگا اور یمنا گھاٹی میں تڑکے بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس سے دہشت میں آئے لوگ گھروں سے باہر نکل گئے ریکٹر سکیل پر بھکم کی تری وطہ تین دشملہ چار بتائی جارہی ہے تازہ جانکاری کے لیے بات کریں گے سمباد داتا سنیل تھا پریاد سے سنیل کتنے بجے یہ بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے سنیل کتنے بجے بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے آپ تک جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق کسی طرح کی کوئی نقصان کی آشنکہ آنج میں بتانا چاہوں گا کہ رات دو کے تین منٹ پر جو ہے اترکاشی اور گنگار یمنا گھاٹی دونوں میں جو ہے بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور کافی دیر تک لوگوں نے بھکم کے جھٹکے محسوس کیے اور جو خاص تیسری منجل پر رہنے والے جو لوگ تھے منجل سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں لیکن جو تیسری اور چوتھی منجل کے لوگ تھے وہ رات کو جو ہے کافی دیر تک بھکم محسوس بہار ساتھ میں لوگ تھے یہ اتنا ضرور ہے کہ آفزہ پرواندن اور جلا دیکاری سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس میں کہیں بھی کوئی جن آنے کی سوچنا ابھی تک نہیں ہے لیکن لگ بک جو ہے چار رییکٹر کا یہ بھکم بتایا جا رہا ہے اور کیندرہ ابھی اس کے علاوہ جو جس طرح سے گھر بنایا جاتے ہیں دودھراج کے علاقوں میں گاؤں میں وہ بہت مٹی کے یا پتھروں سے بنایا جاتے ہیں وہ گھر ان گھروں کو کوئی شتیس بھکم سے پہنچی ہے کیونکہ تین دشملہ چار کی تریوتہ کا جو حکم پہ ہے نشط طور پر وہ بہاڑی علاقے کے لیے ایک بڑا خطرہ کہا جا سکتا ہے یہ بلکل انجھ گئی نہ کہیں کیونکہ اترکاسی جنپت جو ہے فائر جون میں آتا ہے اور یہاں بھوکم کے جھتکے آئے دن آتے رہتے ہیں اور نائنٹی ون کا بھوکم لوگ نے یہاں دیکھا ہے جھلا ہے اور کافی ترازدی اس دوران ہوئی تھی تو یہ کہیں نہ کہیں جیسے بھوکم کے جھتکے بیج بیج میں آ جاتے ہیں تو کہیں کہیں لوگ دیسک میں جرور آ جاتے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ سرکار نے پرشاسر نے بھوکم پروڈی مکان بلانے کی یہاں پر جو ہے پہل کیوئی ہے اور جو گاؤں کے مکان خاص طور پر جو ہیں مٹی پتھروں کے جو مکانے وہ باقیدہ پہلے سے ہی مطلب دو سو تین سو پرانے کہیں مکان یہاں پر ہیں جو بھوکم پروڈی ایر بھوکم کا ان مکانوں پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے بھرے یہ کنکریٹ کے مارکے تیار ہوئے ہیں کنکریٹ سے جو ہے مکان بننا ہے ان پر درارے جو روپ دکھ جاتی ہیں ان پر محسوس ہو جاتا ہے کہ بھوکم سے جو ہے نکشان ہوا ہے لیکن جو